تشکیل سرمایہ فیکہ سامنی مضافہ کے لیے ضروری ہے کہ تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز کی جائے جس کے لیے بچتوں کی ضرورت ہے جتنی زیادہ ملک کے اندر بچتے ہوں گی اتنی زیادہ پیسہ سرمایہ کاری میں لگایا جائے گا اتنی زیادہ سنتیں قائم ہوں گی ذرائقہ بہتر استعمال ہوگا قدرتی ذرائع کا بہتر استعمال پاکستان میں فیقہ سامنیوں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ قدرتی ذرائع کا بھرپور استعمال کیا جائے ہمارے ہاں ذرائع کی کمی نہیں ہے لیکن سرمایہ اور ٹکنالوجی کی کمی کی وجہ سے ہم اس کا بھرپور استعمال نہیں کر پا رہے یعنی سے پاکستان کے پاس سوئی گیس ہے لیکن اسے زمین سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس مشین بھی نہیں ہے ہم دوسرے ممالک کی کمپنیز کو کنٹریکٹ دیتے ہیں سارا عامدنی ان کے پاس جا رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے قدرتی ذرائع کا بہتر استعمال نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس زیادہ سرمایہ اور ٹکنالوجی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری عامدنی کم ہو کر رہ گئی ہے تو ہم اگر اپنے ملکی وسائل کو بہتر طور پر کام میں لائیں اس کو زیاہ سے بچائیں تو ہمارا میرے زندگی بلند ہو سکتا ہے قومی عامدنی اور فیقہ سامنی میں اضافہ ہو سکتا ہے پھر پاکستان میں میرے زندگی بلند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عبادی پر موستر کنٹرول کیا جائے ہماری عبادی میں اضافہ دو فیصد سلانہ کے حساب سے ہو رہا ہے لہذا ضروری ہے کہ عبادی کی مصوبہ بندی کے پروگرام موستر طریقے سے ان پر عمل کیا جائے تاکہ عبادی کی شرعہ افضائش میں کمی باقیہ ہو سکے اور وسائل پر عبادی کا بودھ جو ہے وہ کم ہو سکے پھر ہمیں فیقہ سامنی میں اضافہ کے لیے موستر ترکیتی مصوبہ بندی کی ضرورت ہے جو ہم منصوبے بناتے ہیں پانچ سالہ منصوبے ہمارا پہلا منصوبہ جو ہے نکام ہوا اب تک جتنے منصوبے بنے ہیں اس میں دوسرا پانچ سالہ منصوبہ صرف ایسا تھا جو کامیابی سے ہم کنار ہوا باقی ہم جتنے ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ کبھی پورے نہیں کر پائے تو پسماندہ لکھوں کی ترقی کے لیے زیادہ رقم مقتص کی جائے ان اضافہ پروگرام میں ان اضافہ منصوبوں میں عام دنیوں کے فرق کو کم کیا جائے امیروں پر بھاری شرح سے ٹیکس لگا کر اس ٹیکس کو غریبوں کی فلاح بے بود پر خرچ کیا جائے پھر کرزہ لینے کی بجائے ملکی وسائل پر زیادہ بھروسہ کیا جائے دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے بھی وہی کہ ترقیتی منصوبوں کے اندر جو ہم ترقیتی منصوبے جب بناتے ہیں ملک کے اندر تو اس میں بھی یہی چیز پلان کی جاتی ہے کہ کتنا ٹیکس لگا کر کہاں کہاں سے عام دنی کٹھی کرنی ہے اور اس عام دنی کو کہاں خرچ کرنا ہے تو پھر دولت کی منصفانہ تقسیم اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ان پلانس کے اندر جو ٹیکس ہے امیروں پر زیادہ شرح سے ٹیکس لگائے جائیں اور ان کو پھر غریبوں کی فلاح بے بود پر خرچ کیا جائے غریبوں کو تعلیم کی صحت کی رہائش کی سہولیت فراہم کی جائیں برامداد میں اضافہ بھی بہت ضروری ہے فیقہ سامنی میں اضافہ کے لیے اس برامداد میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ نئی نیم منڈیاں تلاش کی جائیں تجارتی وہ فود کو دوسرے ممالک میں بھیجا جائے پھر دوسرے بینر قوامی سطح پر نمائش ہوتی ہے اس میں پاکستانی اشیا کے سٹال لگائے جائیں ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں سے برامداد میں اضافہ ہو سکتا ہے پھر اشیا کی مناسب درجہ بندی کی جائے برامداد کرنے والی اشیا کی جیسے چائنا جو چیز دوسرے ملکوں کو بیچتا ہے تو اس نے quality کے حساب سے اس کی categorization کی ہوتی ہے جو بہتر quality کی چیز ہے اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس سے کم quality کی قیمت کم ہوتی ہے اور سب سے کم quality کی قیمت اس سے کم ہوتی ہے لیکن پاکستان میں اس طرح درجہ بندی نہیں کی جاتی جو آلہ quality اور گھٹیا quality سب mix کر کے ایک قیمت پر بیچا جاتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو لوگوں میں بھروسہ نہیں کرتے دوسرے ملک والے اس لئے یہاں کی چیزیں زیادہ نہیں خریدے تو اگر یہ درجہ بندی کر دی جائے تو ان کو پتہ ہو کہ یہ چیز آلہ quality کی ہے اس لئے اس کی قیمت زیادہ ہے لوگ quality کی چیزوں کی قیمت کم ہوتی سے برامداد میں اضافہ ہو سکتا ہے پھر پاکستان میں خاصی درداد میں فالتو جمعیت محنت موجود ہے خصوصاً ذریع شعبے میں مخفی بھروسگاری ہے اگر اس فالتو جمعیت محنت کو بہتر طور پر استعمال کیا جائے مخفی بھروسگاری کے جو وہاں ایکسٹر طور پر لوگ کام کر رہے ہیں اگر ان کو سنتیں قائم کر کے کم اجرت پر بھی بلائیں گے تو وہ کام کرنے کے لئے آ جائیں گے تو اس طرح سنتیں قائم کر کے مخفی بھروسگاری میں جو لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جائے سنتوں میں پھر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر فیقہ سامنے میں اگر ہم اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ملک میں پرائمری اور پیشہ ورانہ تعلیم عام کی جائے ملک میں خواندگی کی شرعہ میں اضافہ کیا جائے ہمارے ہاں اس وقت خواندگی کی شرعہ جو ہے وہ 58% ہے جو کہ ایک ترقی پذیر ملک کے لئے بہت کم ہے ملک میں بھروسگاری کو ختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پیشہ ورانہ تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے جو ٹیکنیکل کالوجیز ہمارے ملک میں قائم ہیں یہ ہیں تو صحیح لیکن ان کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے اور اس تعلیم کو پرموٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ ہنر سیکھ کر خود سے کام شروع کر سکے حکومت اتنی زیادہ جاب سے نہیں دے سکتی جتنی پیشہ ورانہ تعلیم ہوگی لوگ ہنر سیکھ کر خود سے کام کریں گے اور اپنی آمدری میں اضافہ کریں گے